موسیقی تعلیم سب کا بنیادی حق ہے تعلیم میرے بنیادی حق ہے اور میں بنیادی حق سے محروم کیوں ہوں آخر کیوں مجھے میرا حق نہیں مل رہا سوال کڑے کے ڈیر پر بیٹے سڑک پر کھچرا جمع کرنے والے بچے کر رہے ہیں میرا نام بانو ہے ہم پہلے بیارکالونی میں رہتے تھے اور وہاں میں ہم لوگ بہت چوٹے تھے وہاں مجھے سکول میں امینے داخل کروایا تھا نئی روشنی سکول تھی تو وہاں مجھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہولا سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور پھر بچے ہو گئے پڑھنا لکھنا تو دور اب تو پڑھائی کے بارے میں سوچنا ہی چوڑ دیا تھا میری بیٹی نے پانچ فی تک سرکاری سکول میں پڑھا تھا پھر میں نے اس کو وہاں گئی تو وہاں پڑھائی کہ کوئی نظام نہیں تھا کوئی اچھی ٹیچر نہیں تھے بس بچے کیلتے تھے اور کیل کی واپس آ جاتے تھے تو میں نے وہاں سے بچوں کو نکالا پھر گئی میں نے تی سی اپ میں اپنے بچوں کو داخل کروایا اور میں اس سے اتنی مطمئن تھی اتنی خوش تھی کہ مجھے لگا کہ جس طرح میں چاہتی تھی اب میرے بچے اسی طرح پڑھ رہے ہیں تو شکر ہے ماشاءاللہ ٹی سی اپ والوں نے اتنی مدد کی کہ میرے بچے جتنی میرے شوہر کی تنخواہ تھی اس میں میرے سات بچے ہیں وہ پڑھے تو یہ تو بہت نامنکن سی بات تھی لیکن انہوں نے ممکن کر دیا اب میرے بچے میٹرک سے لے کر اب میرا بیٹا گیارمی میں جا رہے ہیں اس کی بھی وجہ ٹی سی اپ والی ہے کیونکہ میری بیٹی یہاں ٹیچر کرتی ہے اور اسی کے پیسے سے میں اپنے بیٹے کی بھی پڑھائی کر رہی ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ وہ گرم کی چیز ہے گرم میں میری بیٹی ماشاء اللہ سے پڑھ بھی رہی ہے اور اس کی سیلری میں میں اس کے بائی کی بھی فیس بھر رہی ہوں آگاہی جب شروع ہوئی تھی تو میں اپنے بیٹوں بچوں کے ساتھ جاتی تھی ٹی سی اپ اسکول پرنس ٹیچر میٹنگ میں اس وقت میڈم سمینہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آگاہی میں آؤ پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سیکھ جاؤ گی آپ شروع تو کرو توڑی سیکھ محنت تو کرو ہمت تو کرو اپنے ساتھ دوسری عورتوں کو بھی لاؤ میں آئی اس وقت سے اب تک میں سب کو سمجھا رہی تھی کہ نہیں اگر جس نے نہیں پڑھا ہے تو ان لوگ کو جانا چاہیے سیکھنا چاہیے پڑھنے آن لکھنا لیکن اس کا اثر اتنی سالوں بعد ہو میرے خیال سے تین ساڑھے تین سال بعد وہ اثر ہوئے کہ آج عورتیں کچھ نہ کچھ کسی میں ہوتے لیکن موقع کسی کو نہیں ملتا کہیں سکول کی نواجی سے کہیں پیس کی نہیں ہونے کی وجہ سے اور کہیں اس کو لڑکی کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھاتے کیونکہ اس کو کیا کرنا ہے بڑے ہوگئے یہی شادی کرنی ہے جارو پہنچا کرنے تو جارو پہنچا تو بھلے سب کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن ان کو پتت ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے میرے ساتھ پڑھوسی ہے جب وہ آگاہی سینٹر آنا چاہتی تھی تو کہتی ہے نہیں ہمیں آرے تو بچے بڑے ہو گئے ہم ابھی کیا کرتے تو دوسری پڑھوسی ہے جس کے خود کے تو بچے بڑے ہو گئے لیکن وہ اپنے نواسوں اور نواسی کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے ایک پڑھا لکھئے آدمی صرف اپنے لیے پڑھتا ہے لیکن ایک پڑھیں لکھی عورت پورے خاندان کو پڑھاتی ہے جس کی مثال میں اپنی بیگی کو سمجھ دیوں کیونکہ وہ خود اپنی ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھاتی ہے بابیوں کو بھی سکھا رہی ہے اپنی بہن بھائیوں کو بھی سکھا رہی ہے آگاہی سب کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے تو میں تی سی اف کالوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمارے بچوں سے لے کر ہماری موت تک ہمارے بچوں سے لے کر ہماری موت تک یہ سمجھنا ان کو سکھا ہے کہ تعلیم اور سکھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی کیونکہ کوئی کسی کا مزاگ نہیں اڑا رہا ہوتا سب ایک دوسری کو سکھا رہے ہوتے ہیں میں اکثر اسپطالوں میں جاتی ہوں یہ کوئی کوئیتا والے لوگ ہوتے جو بندوں کے لوگ ہوتے اکثر انہیں اردو بولنا نہیں آتی ہے تو وہ کہتی ہے بچاری گومتی رہتی ہے کہ میرے لیے آکے آپ باتیں کرو کہ میرے لیے پچھلے کو اپنے گھر کا کام کرنا ہوتے آپ کے لیے آکے باتیں کریں رکھیں تو اتنا کس کسا ٹائم نہیں ہوتا تو اگر وہ اردو بھی بولنا سیکھ رہی ہے تو بہت بہت اچھی بات ہے اس کے لیے اور آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس میں آپ کو بہت ہی عجر دے گا بنیزبت ہمارے پردوں کے جو ہم کر رہے ہیں اور بنیزبت ان سب باتوں کے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ان سے زیادہ عجر آپ لوگ کا ہے میں اپنے اگلی نسل کو بہت روشن سمجھتی ہوں اپنے بیٹے کو فوج میں دینے کے لیے بھی میرا بہت شوق ہے کہ اس کو فوج میں دوں اور اگر اسی طرح پڑھائی جاری رہے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والی نسل ہماری بہت بہت اچھے جگہوں پہ ہوگی جو سوچ میں کہہ رہی ہوں وہ ان سے بہت آگے ہوں گے موسیقی